تو ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا آج کے اس بڑے مقابل میں سیڈنی سکسر کے میج کا ہمیشہ سے سب کو انتظار رہتا ہے آج ہوتا ہے وہ پل جس کا تھا آپ کو انتظار ٹی ٹوئنٹی بچ بیچ لیک سیڈنی تھندر نے یہاں پہ سیڈنی سکسر نے ون ایٹی سکس رن کی کیا ہی زبادہ سی ہے پارٹنرشپ لگائی اور جوڑ دیئے ون ایٹی سکس رن صرف ایک ہی پکٹ یہاں پہ ہویا اور جوز فیلپس ہمیشہ کی طرح ایٹی سری رنس پہ ناٹ آؤٹ رہے ان کا ساتھ دے رہے حگیز زبادہ سی یہاں پہ انہوں نے بلے بازی کی اسی رن بنا کے وہ اماد وسیم کی گیند پہ آؤٹ ہوئے ملنگا تھے بولر ان کا ساتھ دیا اس کے بعد سٹیون سیمس نے ہمیشہ کی طرح بارہ گیندوں پہ انہوں نے بناے بیس رنس پہلا وکٹ یہاں پہ 152 رن پہ 152 رن کی زبادہ سی پارٹنرشپ کیا یہ ٹارگیٹ چیز کرنے میں کامیاب ہوں گے تو چلتے ہیں میچ کی طرف جوڑے دیئے ہمارے ساتھ اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پھلی زیار بھائی کا چینل لائک اور سبکرائب ضرور کرنا تو یہاں پہ بڑے آور کی ضرورت ہے 18 گیندیں 35 رن سے میچ ابھی بھی 50-50 ہے فقر زمان جیسے بلہ عواز لکٹ پہ موجود بریہ شوٹ ہے یہ جان بوش کے خیلا گیا یہ شوٹ گیب میں ایک رنس کا ہوگا یہاں پہ دفع تو کون جیتے گا یہ بڑا مقابلہ جوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ایسے خطرناک میچیز ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں سترہ گیندیں 34 رنس بڑا شوٹ کھیلنے کی کوشش لیکن پیچھے فلڈر موجود بڑیا یہاں پہ فلڈنگ سجائے ہوئی ہے دو رنس کی مانگ ضرور کی تھی لیکن ایک ہی رنس ہے یہاں پہ سینا دونا پڑے گا دوستو کمنٹ میں مضائیے کیا یہ ٹرار گیٹر جلدی چیز کر پائیں گے یا میچ آخری اور تک جائے گا یا میچ پھسے گا سولہ گیدیں 33 رنس ذمہ داری فقہ زمان کے اوپر ہے کیونکہ وہ سیٹ ہیں بھاری کنارہ یہاں پہ دوڈ پول دوڈ پول یہاں پہ میل بون سٹارس بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے دوڈ پول پریشانیوں کا شکار بن سکتی ہے یہاں پہ پندرہ گیندیں 33 رنس باؤنڈریز کی ضرورت ہے یہاں پہ ایک اور بہتیس گیند کافی ستریق یورکر آف اسٹم کی طرف سیدھ اگیا وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں چوہ دا گیندیں 33 رنس دباؤ دباؤ پریشر پریشر اور بیٹک ڈیم لیجیے یہاں پہ فکر زمان کو آپ سے جانا پڑے گا بھاری کنارہ یہاں پہ کیا یہاں پہ ریویو لیں گے لینا تو نہیں چاہیے کیونکہ کافی بڑا بھاری کنارہ یہاں پہ ویل پیرڈ فکر زمان اسی رن کی بڑی آباری کھلیے پویلین آپ پہ چل مارش آنے والے ہیں نئے بلے بات دیکھتے ہیں کس طرح سے بلے بات ہی کرتے ہیں تیرہ گیندیں 33 رنس باؤنڈری لگانے پڑے گی مارش کو بلکل یہاں پہ کیا لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں بڑی آفیلڈنگ یہاں پہ اپنی ٹیم کے لیے دو رنس بچا ہے تو چلتے ہیں اگلے آور کی طرف آف اکتیس رن دور بارہ گین دیں اکتیس رنس فاس بالر کو یہاں پہ لیا گیا ہے دیکھتے ہیں بڑا شوڈ ملے گا دیکھنے کو بڑی آف پول شوڈ کیچزز دو کول لیکن ون باؤنس انٹو دو فیلڈر سینڈ یہاں سے اب دباؤ ہے جو ہے وہ بیٹنگ چین پہ اپرا چکا ہے کم از کم بھی پندرہ رنس لینے پڑیں گے اگر میچ کو ایک گرفت بنا کے رکھنی ہے تو انٹریسٹنگ فیلڈنگ یہاں پہ لونگ آف اور لونگ آن دونوں فیلڈر اندر ہیں باری کنارہ لیکن برگنی پڑے گا کیونکہ یہاں پہ فیلڈر موجود ہیں بڑی آفیلڈنگ یہاں پہ سجائی ہوئی ہے باؤنسرز یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ تمام فیلڈرز جو ہیں وہ پیچھے کی طرف لیے گئے ہیں اب تھوڑی سی فیلڈنگ میں چینجنگ کی گئی ہے لونگ آن کا فیلڈر اندر کے ضرب یعنی پیٹ پہ بول پڑ سکتا ہے بلکہ لیسی پرکار سے بڑی آئیہاں پہ اجداری ضرور تھی لیکن بڑی آسوچ بولر کی لیکن روڈ بول کیا یہاں پہ ریویو لیں گے جی نہیں نو گیں دیں 29 رنس بڑے شورٹس کی یہاں پہ ضرورت ہے بلکہ لگانے پڑیں گے اگر میچ میں بنے رہنا ہے تو لیجیے بھاری کنارہ گین تنتنا دے ہوئی باؤنٹری لائن کے باہر وکیٹ کے پر کے اوپر سے چار رنس تو قسمت سے ہی سہی لیکن باؤنٹری یہاں پہ مل چکی ہے اب آٹھ گین دیں 25 رنس ایک اور بڑیہ گیند سٹھیک لائنو لیند میل بون سٹار کے گرفت سے یہ میچ نکلتا ہوا کافی بڑا ٹارگیٹ تھا لیکن اس کے باوجود بڑیہ کم بے کیا تھا یہ بڑا چوٹ ہے ون باؤنس انٹو دی فینڈس زبرداز سٹوک چار رنس کے لیے چار رنس کے لیے چار رنس کے لیے چار رنسy موسیقا 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 موسیقی